کسی بھی ٹرانزیکشن سے ان کا کوئی لینا دینا ہے ہاں یا نہ انہیں سیدھے آ کر یہ بات کہنا چاہیے دوسرا اس میں جس ڈیلر کی بات آئی ہے جس میں وہ گورو مہتا کی بات کر رہے ہیں اور ایک مسٹر گپتہ کا اولیک جس میں ڈیلر کی انسار وہ سپریہ جی کی آواز میں بولا جا رہا ہے تو یہ صاف صاف ہم پوچھنا چاہتے ہیں دوسرا پرشن کہ یہ بتائیے کہ کیا گورو مہتا اور اس گپتہ نامک وقتی سے آپ کا کوئی سمبند ہے یا نہیں نہیں صاف جواب دیجئے سمپرک کبھی ہوا ہے یا نہیں اور کسی پرکار کی وارتہ لاب ہوئی ہے یا نہیں تیسرا سوال کی اس پرکار کا کوئی بھی سمباد کیا آپ کا گورو مہتا اتھوہ مسٹر گپتہ یا کسی بھی ویکٹی سے ہوا ہے یا نہیں اور پانچویں بات صرف رسم ادائیگی کے ٹویٹ سے کارے نہیں چلنے والا آپ کو صاف آ کر کہنا ہوگا کہ یہ آپ کی آواز ہے یا نہیں یہ پانچ سوالوں کا ہمیں جواب چاہیے اس پشت روپ سے مہا وکاس اگاڑی کے نیتاؤں سے اور انتیم پانچویں سوال ہے کہ اس میں جو بگ پیپل ورلڈ کہا جا رہا ہے جو سب سے گمبیر بات ہے کہ مجھ سے اس میں بڑے لوگ انوال ہیں یدی دعویٰ ہے کہ یہ پردیش ادیکش نانا پٹولے جی کی آواز ہے یدی دعویٰ ہے کہ سپریہ سولے جی کی آواز ہے تو وہ لوگ جن کو بڑے لوگ کہہ رہے ہیں وہ بڑے لوگ کون ہیں اس بارے میں کانگریس پارٹی اور مہا وکاس اگاڑی کو صاف سوال جواب دینا چاہیے تو ہمارے صاف صاف پانچ پرشنے ہیں ان سے کہ نمبر ون آپ کا بیٹکوائن ٹرازیکشن سے کوئی انوالمنٹ ہے یا نہیں اور ہے تو وہ لیگل ہے یا لیگل ہے نمبر دو کہ آپ نے کسی پرکارز کے اس گورو مہتا یا گپتا نام کے وقت سے کوئی سمبند سمپرک رہا ہے یا نہیں تیسری بات آپ کا کسی بھی پرکاری سمباد میں جو چیٹ ہے وہ آپ کا ہے یا نہیں چوتھا یہ آواز آپ کی ہے یا نہیں اور پانچواں یہ بگ پیپل کون ہیں اب مجھے ایک اور بات بھی سمجھ میں آ رہی ہے وہ یہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ جیسے دیکھئے یہ اس کے میں بگ پیپل کا وہ لیک کر رہا ہے آپ نے دیکھا ہوگا جو لکھا ہے نا سر it's a big case big people are involved let me call you and explain you sir تو big people involved and big case تو یہ کیا ہے اب میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ پانچ انگلیوں والا پنجا ان پانچ سوالوں کا جواب نہیں دیتا ہے آ کر تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ صاف پردیش اور دیش کی جنتائز سمجھ سکتی ہے کہ یہ پانچا کس کے لیے کیا کارے کر رہا تھا اور اب ایسا لگ رہا ہے کہ یدی وہ واسوک ارثوں میں چناؤ جیتنے کی کوئی سمبھاونا بھی دیکھ رہے ہوتے تو اس پرکار کے کسی illegal source سے دھن پرابط کرنے کا کوئی وچار ان کے من میں نہ آیا ہوتا کہیں نہ کہیں یہ پنہ درشاتہ ہے کہ ان کو ہار دیوال پر لکھی ہوئی عبارت کے روپ میں دکھائی پڑ رہی تھی یہاں آروپ اس کو پرمانت کرتا ہے اب یہاں پر میں ایک اور بات کرنا چاہوں گا دیکھیں صاحب digital india موڈی جی لائے ہے مگر صاحب آپ نے دیکھا کہ ابھی راہل گاندی جی نے وہ تیجوری جوری کھول کے دکھائی تھی یعنی اگر اس چیز کو جو میڈیا میں آئی ہوئی خبر ہے یہ صحیح ہے تو راہل گاندی جی جواب دیجئے تیجوری کا کہاں ماملہ تھا کوئین نہیں بٹکوئین کا ماملہ تھا اس کا مطلب digital technology کا high tech use سماج کے بھلے کے لیے بھلے ہی نہ کیا ہو سوشاسن کے لیے بھلے ہی نہ کیا ہو پر بھرشتہ چار کے لیے کیا ہے ایسا پرتیت ہوتا ہے اب میں پناہ یہ بات کہنا چاہتا ہوں یہ کیول آروپ نہیں ہے ہمیں کادھار میں بات کہہ رہے ہیں کہ مہاراشت کی جنتہ ان کو پہچانے کہ یہ کیسے کیسے کون کون سے دھندے کرتے ہیں اور یہ بات میں ہوا میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ وہ پارٹی ہے نا جس کی ستہ جب تھی تو گرہ منتری پہ آروپ لگا تھا کہ سو کروڑ روپیہ مہینہ وصول واتے ہیں آروپ کس نے لگایا تھا پولیس کمیشنر نے بھارت کے اتحاس میں کوئی ادھارہ نہیں ملے گا جو مہا بکا سا گاڑی میں ہوا تھا کہ گرہ منتری پر پولیس کمیشنر نے یہ کہا ہو اور اس کے بعد گرہ منتری گرفتار اور پولیس کمیشنر فرار گرہ منتری گرفتار اور پولیس کمیشنر فرار یہ جس سرکار کے کارکال میں ہوا ہو تو وہ بپکش میں رہ کے کون کون سی کارگزاریاں کر رہی ہوگی اس کا سہج انمان لگایا جا سکتا ہے اسی لئے ہم نے پانچ سوال کرے ہیں اور میں صاف صاف پوچھنا چاہتا ہوں آج آخری رات ہے چناؤ سے پہلے کی ان پانچ سوالوں کا اگر جواب نہیں دیا تو وہ بہت پرانی فلم مگل آزم کا ڈیلاؤگ یاد ہے نا یہ رات صاحبِ عالم کے منصوبوں پر بہت بھاری گزرنے والی ہے کیونکہ اب دیش کی جنتہ اور پردیش کی جنتہ ان منصوبوں کا اصلی چہرہ بے نکاب ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتی ہے نکاب میں جتنا بھی ووٹ ڈلوانے کا پریاز کر لے پرنتو اب مجھے لگتا ہے کہ اس کے دوارہ وہ چہرہ بے نکاب ہو چکا ہے سپریہ سولے جی نے بھی ایک ٹویٹ کیا ہے اس نے انہوں نے دو شکایت ہو کی ہیں اس کا ذکر کیا ساتھ میں انہوں نے دکھائی تھی مددان کی ایک رات پہلے نیک مدداتاؤں کو بھرگلانے کی کوشش کی جارہی ہے ہمارے خلاف بھی فالس طریقے سے ایلیگیشن لگائی جا رہے اور اس ایلیکشن کمیشن میں اور سائبر سیلم انہوں نے اس کی شکایت کی دیکھیں میرا بیچار ہے کہ سپریہ جی ایک ورشت نیتا ہے تو ان کو نیتک راج نیتک اور قانونی تینوں آدھار پہ جواب دینا چاہیے ان کا جو ٹویٹ ہے وہ ایک رسم ادائیگی کا کیا ہوا ٹویٹ ہے جس میں کی ان کے اوپر اسپیسیفک آروپ جو لگے ہیں اس کا کوئی اسپیسیفک کاؤنٹر اس میں نہیں ہے اسی لئے ہم نے ان سے صاف سوال پوچھے ہیں کہ انہیں آ کر کہنا چاہیے کہ گورو مہتا اتھوا گپتا جن نامک کسی ویکٹی سے ان کا سمبند رہا ہے پریچے رہا ہے یا نہیں اس کے سمپرک میں رہی ہے نہیں کسی پرکار کا چیٹ کا آدان پردان ہوا ہے یا نہیں یا آواز ان کی ہے یا نہیں اور بیٹکوائن کے ٹرانزیکشن میں کونگریس پارٹی یا نسی پی کا کسی بھی نیتا کا کوئی بھی انवارلمنٹ ہے یا نہیں اور بیٹکوائن کا لیگل ٹرانزیکشن بھی ہوتا ہے اور انلیگل بھی ہوتا ہے تو کیا illegal transaction میں ہے کہ نہیں ان باتوں کا جواب دے دیں tweet میں تو کوئی بات نہیں تو کیونکہ ہم نے کٹیگورکلی 5 questions ان کے لئے ایک کہ ان کے لئے ایسا ہے کہ انہوں نے مجھے ایسا اور اور اہتر کچھ سے ایسا ہے کہ یہاں گا کہ نہیں کہ ایسا وہ کچھ پر تک ہم نے نگے کچھ اینکار نہیں کیا یا ایک یا اینکار تھیینے ایسا ہے لیکن کچھ کوئی ڈیسی کچھ دیو کچھ ایسا ہے ریمتال ڈیسی ٹھیکی یہ parasite room our we hope and we are confident that the election commission of india is keeping strict vigil of the situation and they will take an appropriate action whatever they seem fit but the more significant is it's not the question of one day away election it's going one way which way the politics is going which way the کرپشن ہے گے اور میرے اللہ ہوتے ہیں ، ویچھا کیا ہے ، وی paralysis اور مجھل بارتیاری کاری تاہل کرنے والی اس کے لئے جو ایک آروپ میں پہلے کچھ سمیتھ جیل میں رہ چکا ہے اس کو ایک آروپی ڈیلر سمپرک کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ بٹکوائن کا کچھ پیسہ ہمیں ٹرانزیکشن کرنا ہے کیش میں وہ یہ کہتا ہے کہ میں پہلے ہی لفڑے میں فس چکا ہوں میں ایسی کسی چیز میں نہیں پڑھنا چاہتا تو وہ دوسرا وقت یہ کہہ رہا ہے کہ نئی صاحب اس میں بڑے لوگ انوالو ہیں اور وہ کانگریس کے مہاراشت کے ادھیاکش نانا پٹھولے جی کا تتھا کتیت روپ سے نام لیتا ہے اور سپریہ سولے جی کا تتھا کتیت روپ سے نام لیتا ہے پھر جب وہ ادھکاری پنہ اوشواس وقت کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں آپ کو آڈیو کلپ بھیج رہا ہوں آپ اس کو سنیے آپ کو سوتہ سمجھ میں آ جائے گا اور اس آڈیو کلپ میں ڈیلر کے دعوے کے انسار وہ صاف صاف کہا جا رہا ہے کہ الیکشن کے لیے ہمیں پیسہ چاہیے اور انکوائری کیا آپ چنتہ مت کریے سرکار آئے گی تو ہم دیکھ لیں گے اور اس کے بعد یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ہمیں کیش آئیے ہر حال میں چاہیے اور اس میں ایک اور بات ہے اس کے بعد وہ وقت یہ بھائے بھی اتپن کر رہا ہے کہ میں نے اگر سارا ویلٹ خرچ کر دیا تو کہیں میری جان کے اوپر خطرہ نہ ہو جائے آپ سمجھ سکتے ہیں کتنی گمبھیر خطرناک باتیں اسی لیے یہاں کہا گیا کہ بہت گمبھیر اور چنتہ جنک باتیں اُبھر کر سامنے آئی ہیں اب ہم کانگریس پارٹی کے سے پانچ سوال پوچھنا چاہتے ہیں سب سے پہلے وہ یہ بتائیں کہ جو اس ویڈیو کلپ میں اور آڈیو کلپ میں دکھائی پڑا ہے کیا کانگریس پارٹی اتبا ان کے کسی بھی نیتا جو یہاں پر نانا پٹولے جی اور سپریہ سولے جی کے بارے میں دعویٰ کیا گیا ہے کیا وہ بٹکوائن کے کسی بھی ٹرانزیکشن میں انوالو ہیں یا نہیں اور یدی ہیں تو وہ لیگل ٹرانزیکشن ہے یا وہ اللیگل ٹرانزیکشن میں بھی انوالو ہیں پوائنٹ نمبر ون پہلے ان کو آ کے ساف ساف جواب دینا چاہیے کیا وہ بٹکوائن کے کسی بھی ٹرانزیکشن سے ان کا کوئی لینا دینا ہے ہاں یا نا انہیں سیدھے آ کر یہ بات کہنا چاہیے دوسرا اس میں جس ڈیلر کی بات آئی ہے جس میں وہ گورو مہتا کی بات کر رہے ہیں اور ایک مستر گوپتا کا اولیک جس میں ڈیلر کی انوصار وہ سپریہ جی کی آواز میں بولا جا رہا ہے تو یہ ساف ساف ہم پوچھنا چاہتے ہیں دوسرا پرشن کہ یہ بتائیے کی کیا گورو مہتا اور اس گوپتا نامک وقتی سے آپ کا کوئی سمبند ہے یا نہیں ساف جواب دیجئے سمپرک کبھی ہوا ہے یا نہیں اور کسی پرکار کی وارتہ لاپ ہوئی ہے یا نہیں تیسرا سوال کی اس پرکار کا کوئی بھی سمباد کیا آپ کا گورو مہتا اتوا مسٹر گوپتا یا کسی بھی وقتی سے ہوا ہے یا نہیں اور پانچویں بات صرف رسم ادائیگی کے ٹویٹ سے کارے نہیں چلنے والا آپ کو صاف آ کر کہنا ہوگا کہ یہ آپ کی آواز ہے یا نہیں یہ پانچ سوالوں کا ہمیں جواب چاہیے اس پشت روپ سے مہا وکاس اگاڑی کے نیتاؤں سے اور انتیم پانچویں سوال ہے کہ اس میں جو بگ پیپل ورلڈ کہا جا رہا ہے جو سب سے گمبیر بات ہے کہ مجھ سے اس میں بڑے لوگ انوالل ہیں یدی دعویٰ ہے کہ یہ پردیش ادیکش نانا پٹولے جی کی آواز ہے یدی دعویٰ ہے کہ سپریہ سولے جی کی آواز ہے تو وہ لوگ جن کو بڑے لوگ کہہ رہے ہیں وہ بڑے لوگ کون ہیں اس بارے میں کانگریس پارٹی اور مہا وکاس اگاڑی کو ساف سوال جواب دینا چاہیے تو ہمارے ساف ساف پانچ پرشنے ہیں ان سے کہ نمبر ون آپ کا بیٹکوائن ٹرازیکشن سے کوئی انوالمنٹ ہے یا نہیں اور ہے تو وہ لیگل ہے یا لیگل ہے نمبر دو کہ آپ نے کسی پرکارز کے اس گورو مہتا یا گپتا نام کے وقتی سے کوئی سمبند سمپرک رہا ہے یا نہیں تیسری بات آپ کا کسی بھی پرکاری سمباد میں جو چیٹ ہے وہ آپ کا ہے یا نہیں چوتھا یہ آواز آپ کی ہے یا نہیں اور پانچواں یہ بگ پیپل کون ہیں اب مجھے ایک اور بات بھی سمجھ میں آ رہی ہے وہ یہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ جیسے دیکھئے یہ اس کے میں بگ پیپل کا وہ لیک کر رہا ہے آپ نے دیکھا ہوگا جو لکھا ہے نا سر it's a big case big people are involved let me call you and explain you sir تو and big case تو یہ کیا ہے اب میں پوچھنا چاہتا ہوں یدی یہ پانچ انگلیوں والا پنجا ان پانچ سوالوں کا جواب نہیں دیتا ہے آ کر تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ صاف پردیش اور دیش کی جنتائز سمجھ سکتی ہے کہ یہ پنجا کس کے لیے کیا کارے کر رہا تھا اور اب ایسا لگ رہا ہے کہ یدی وہ واسمک ارثوں میں چناؤ جیتنے کی کوئی سمبھاونا بھی دیکھ رہے ہوتے تو اس پرکار کے کسی illegal source سے دھن پرابت کرنے کا کوئی وچار ان کے من میں نہ آیا ہوتا کہیں نہ کہیں یہ پنہ درشاتہ ہے کہ ان کو ہار دیوال پر لکھی ہوئی عبارت کے روپ میں دکھائی پڑ رہی تھی یہاں آروپ اس کو پرمانت کرتا ہے اب یہاں پر میں ایک اور بات کرنا چاہوں گا دیکھیں صاحب ڈیجٹل انڈیا موڈی جی لائے مگر صاحب آپ نے دیکھا کہ ابھی راہل گاندی جی نے وہ تیجوری جوری کھول کے دکھائی تھی نا کہ اس میں کچھ نہیں ہے سب کھالی ہے اب دیش کی جنتہ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ تیجوری کا تو ماملہ ہی نہیں تھا سب کچھ ہائی ٹیک ہو رہا تھا یعنی اگر اس چیز کو جو میڈیا میں آئی ہوئی خبر ہے یہ صحیح ہے تو راہل گاندی جی جواب دیجئے تیجوری کا کہاں ماملہ تھا کوئن نہیں بٹکوئن کا ماملہ تھا اس کا مطلب ڈیجٹل ٹیکنالوجی کا ہائی ٹیک یوز سماج کے بھلے کے لیے بھلے ہی نہ کیا ہو سوشاسن کے لیے بھلے ہی نہ کیا ہو پر بھرشتہ چار کے لیے کیا ہے ایسا پرتیت ہوتا ہے اب میں پناہ یہ بات کہنا چاہتا ہوں یہ کیول آروپ نہیں ہے ہمیں کادھار میں بات کر رہے ہیں کہ مہاراشت کی جنتہ ان کو پہچانے کہ یہ کیسے کیسے کون کون سے دھندے کرتے ہیں اور یہ بات میں ہوا میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ وہ پارٹی ہے نا جس کی ستہ جب تھی تو گرہ منتری پہ آروپ لگا تھا کہ سو کروڑ روپیہ مہینہ وصول واتے ہیں آروپ کس نے لگایا تھا پولیس کمیشنر نے بھارت کے اتحاس میں کوئی ادھارن نہیں ملے گا جو مہاوکاس اگاڑی میں ہوا تھا کہ گرہ منتری پر پولیس کمیشنر نے یہ کہا ہو اور اس کے بعد گرہ منتری گریفتار اور پولیس کمیشنر فرار گرہ منتری گریفتار اور پولیس کمیشنر فرار یہ جس سرکار کے کارکال میں ہوا ہو تو وہ بپکش میں رہ کے کون کون سی کار گزاریاں کر رہی ہوگی اس کا سہج انمان لگایا جا سکتا ہے اسی لئے ہم نے یہ پانچ سوال کرے ہیں اور میں ساف ساف پوچھنا چاہتا ہوں آج آخری رات ہے چناؤ سے پہلے کی ان پانچ سوالوں کا اگر جواب نہیں دیا تو وہ بہت پرانی فلم مگل آزم کا ڈیلاؤ گیا دھنا یہ رات صاحبِ عالم کے منصوبوں پر بہت بھاری گزرنے والی ہے کیونکہ اب دیش کی جنتہ اور پردیش کی جنتہ ان منصوبوں کا اصلی چہرہ بے نقاب ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتی ہے نقاب میں جتنا بھی ووٹ ڈلوانے کا پریاس کر لے پرانتو اب مجھے لگتا ہے کہ اس کے دوارا وہ چہرہ بے نقاب ہو چکا ہے سپریہ سولے جی نے بھی ایک ٹویٹ کیا ہے اس نے انہوں نے دو شکایت کیا ساتھ میں انہوں نے دکھائی تھی مددان کی ایک رات پہلے نیک مدداتاؤں کو بھرگلانے کی کوشش کی جارہی ہے ہمارے خلاف بھی فالس طریقے سے ایلیگیشن لگائی جا رہے اور سائیبہ سہنے انہوں نے اس کی شکایت کیا ہے دیکھیں میرا بیچار ہے کہ سپریہ جی ایک ورشت نیتہ ہے تو ان کو نیتک راجنیتک اور قانونی تینوں آدھار پہ جواب دینا چاہیے ان کا جو ٹویٹ ہے وہ ایک رسم ادائیگی کا کیا ہوا ٹویٹ ہے جس میں کہ ان کے اوپر اسپیسیفک آروپ جو لگے ہیں اس کا کوئی اسپیسیفک کاؤنٹر اس میں نہیں ہے اسی لئے ہم نے ان سے صاف سوال پوچھے ہیں کہ انہیں آ کر کہنا چاہیے کہ گورو مہتہ اتوا گپتہ جلال نامک کسی ویکٹی سے ان کا سمبند رہا ہے پریچے رہا ہے یا نہیں اس کے سمپرک میں رہی ہے یا نہیں کسی پرکار کا چیٹ کا آدان پردان ہوا ہے یا نہیں یہ آواز ان کی ہے یا نہیں اور بٹکوائن کے ٹرانزیکشن میں کاؤنگریس پارٹی یا NCP کا کسی بھی نیتہ کا کوئی بھی انڈوارلمنٹ ہے یا نہیں اور بٹکوائن کا لیگل ٹرانزیکشن بھی ہوتا اور اللیگل بھی ہوتا ہے تو کیا اللیگل ٹرانزیکشن میں ہے کہ نہیں ان باتوں کا جواب دے نہیں تو کوئی بات نہیں کہ that's why we have asked categorically five questions in which one of the question is that they should come out and unequivocally say that this is their voice or not up till now we have not seen any clarification or condemnation as it has been said a tweet has been said which is a very vague and generic language there is no specific to the point rebuttal of the allegation election is just one day away you feel that this is a high chance that election commission of media need to take the purposes of this and actually need to be in charge of these leaders so that this market cannot be used in your position we hope and we are confident that the election commission of india is keeping a strict vigil of the situation and they will take an appropriate action whatever they seem fit but the more significant is it's not the question of one day away election it's going one way which way the politics is going which way the corruption is going and how the people are trying to influence and pervert the electoral process it was not an eventful day it was a very serious dark night which is looming over the politics of maharashtra as well as of the nation it is much much bigger question than the election of maharashtra who this is a big people are involved let me call you and explain you sir big people involved and big case so it is is what is is what is what what you can صاف پردیش اور دیش کی جنتائے سمجھ سکتی ہے کہ یہ پنجا کس کے لیے کیا کارے کر رہا تھا اور اب ایسا لگ رہا ہے کہ یدی وہ واسوک ارثوں میں چناؤ جیتنے کی کوئی سمبھاونا بھی دیکھ رہے ہوتے تو اس پرکار کے کسی illegal source سے دھن پرابت کرنے کا کوئی وچار ان کے مند میں نہ آیا ہوتا کہیں نہ کہیں یہ پنہ درشاتہ ہے کہ ان کو ہار دیوال پر لکھی ہوئی عبارت کے روپے دکھائی پڑ رہی تھی یہاں آروپ اس کو پرمانت کرتا ہے اب یہاں پر میں ایک اور بات کرنا چاہوں گا دیکھئے صاحب ڈیجٹل انڈیا موڈی جی لائے مگر صاحب آپ نے دیکھا کہ ابھی راہل گاندی جی نے وہ تیجوری جوری کھول کے دکھائی تھی نا کہ اس میں کچھ نہیں ہے سب کھالی ہے اب دیش کی جنتہ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ تیجوری کا تو معاملہ ہی نہیں تھا سب کچھ ہائی ٹیک ہو رہا تھا یعنی اگر اس چیز کو جو میڈیا میں آئی ہوئی خبر ہے یہ صحیح ہے تو راہل گاندی جی جواب دیجئے تیجوری کا کہاں معاملہ تھا کوائن نہیں بیٹکوائن کا معاملہ تھا اس کا مطلب ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کا ہائی ٹیک یوز سماج کے بھلے کے لیے بھلے ہی نہ کیا ہو سوشاسن کے لیے بھلے ہی نہ کیا ہو پر بھرشتہ چار کے لیے کیا ہے ایسا پرتیت ہوتا ہے اب میں پناہ یہ بات کہنا چاہتا ہوں یہ کیول آروپ نہیں ہے ہمیں کادھار میں بات کہہ رہے ہیں کہ مہاراشت کی جنتہ ان کو پہچانے کہ یہ کیسے کیسے کون کون سے دھندے کرتے ہیں اور یہ بات میں ہوا میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ وہ پارٹی ہے نا جس کی ستہ جب تھی تو گرہ منتری پہ آروپ لگا تھا کہ سو کروڑ روپیہ مہینہ وصولواتے ہیں آروپ کس نے لگایا تھا پولیس کمیشنر نے بھارت کے اتحاس میں کوئی ادھارن نہیں ملے گا جو مہاوکاس اگاڑی میں ہوا تھا کہ گرہ منتری پر پولیس کمیشنر نے یہ کہا ہو اور اس کے بعد گرہ منتری گریفتار اور پولیس کمیشنر فرار گرہ منتری گریفتار اور پولیس کمیشنر فرار یہ جس سرکار کے کارکال میں ہوا ہو تو وہ بپکش میں رہ کے کون کون سی کار گزاریاں کر رہی ہوگی اس کا سہج انمان لگایا جا سکتا ہے اسی لئے ہم نے پانچ سوال کرے ہیں اور میں ساف ساف پوچھنا چاہتا ہوں آج آخری رات ہے چناو سے پہلے کی ان پانچ سوالوں کا اگر جواب نہیں دیا تو وہ بہت پرانی فلم مغلی آزم کا ڈیالوگ یاد ہے نا یہ رات صاحبِ عالم کے منصوبوں پہ بہت بھاری گزرنے والی ہے کیونکہ اب دیش کی جنتہ اور پردیش کی جنتہ ان منصوبوں کا اصلی چہرہ بے نقاب ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتی ہے نقاب میں جتنا بھی ووٹ ڈلوانے کا پریاس کر لے پرنتو اب مجھے لگتا ہے کہ اس کے دوارہ وہ چہرہ بے نقاب ہو چکا ہے سپریہ سولے جی نے بھی ایک ٹویٹ کیا ہے اس نے انہوں نے دو شکایتوں کی ہیں ساتھوں انہوں نے دکھا ہے کہ مددان کی ایک رات پہلے نیک مدداتاؤں کو بھرگلانے کی کوشش کی جاری ہے ہمارے خلاف بھی فالس طریقے سے ایلیگیشن لگائی جاری ہے اور ایلیکشن کمیشن میں اور سائبر سیل میں انہوں نے اس کی شکایت کی دیکھیں میرا بیچار ہے کہ سپریہ جی ایک ورشت نیتہ ہے تو ان کو نیتک راجنیتک اور قانونی تینوں آدھار پہ جواب دینا چاہیے ان کا جو ٹویٹ ہے وہ ایک رسم ادائیگی کا کیا ہوا ٹویٹ ہے جس میں کہ ان کے اوپر اسپیسیفک آروپ جو لگے ہیں اس کا کوئی اسپیسیفک کاؤنٹر اس میں نہیں ہے اسی لئے ہم نے ان سے صاف سوال پوچھے ہیں کہ انہیں آ کر کہنا چاہیے کہ گورو مہتا اتوا گپتا جن نامک کسی ویکتی سے ان کا سممند رہا ہے پریچہ رہا ہے یا نہیں اس کے سمپرک میں رہی ہے نہیں کسی پرکار کا چیٹ کا آدان پردان ہوا ہے یا نہیں یہ آواز ان کی ہے یا نہیں اور بٹکوائن کے ٹرانزیکشن میں کانگریس پارٹی یا ان سی پی کا کسی بھی نیتہ کا کوئی بھی انوالمنٹ ہے یا نہیں اور بٹکوائن کا لیگل ٹرانزیکشن بھی ہوتا ہے اور اللیگل بھی ہوتا ہے تو کیا اللیگل ٹرانزیکشن میں ہے کہ نہیں ان باتوں کا جواب دے دیں ٹویٹ میں تو کوئی بات نہیں صورتح 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 fiveaine in which one of the questions is that they should come out and unequivocally say that this is their voice or not up till now we have not seen any بنیافی کا سینی رہیا کیا اور امروز میں ایسے کو بعض ایسا ہے ٹوٹ ہیلی کو انتظارہ مجانب تحرین کو مناسب بیگت کی متعلق مجانب کی ٹوٹ شیرت ہور پر ڈیوز لیو ایک لیوũng شکریہ ہے جسی وای دیو سیجی ہیں یہی کلیسی نصب سے ہی طرح ہے کہ ایسا ہے کاری مجد کاری کاری کامٹ تحرین کاری 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 تاک را tیوز اس کا بڑی تجارہ پڑی رہاں یہ نہیں ایک ایسی طرح یہ ایک ایسی طرح درکی نیت جو ملتا ہے مہارشتہ ایک ایسی طریقہ یہ ایک ایسی طریقہ ایک ایسی طریقہ جو ایک آروپ میں پہلے کچھ سمیتھ جیل میں رہ چکا ہے اس کو ایک آروپی ڈیلر سمپرک کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ بیٹکوائن کا کچھ پیسہ ہمیں ٹرانزیکشن کرنا ہے کیش میں وہ یہ کہتا ہے کہ میں پہلے ہی لفڑے میں فس چکا ہوں میں ایسی کسی چیز میں نہیں پڑنا چاہتا تو وہ دوسرا وقت یہ کہہ رہا ہے کہ نئی صاحب اس میں بڑے لوگ انوالو ہیں اور وہ کانگریس کے مہاراشت کے ادھیاکش نانا پٹھولے جی کا تتھا کتھت روپ سے نام لیتا ہے اور سپریہ سولے جی کا تتھا کتھت روپ سے نام لیتا ہے پھر جب وہ ادھکاری پنہ اوشواس وقت کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں آپ کو آڈیو کلپ بھیج رہا ہوں آپ اس کو سنیے آپ کو سوتہ سمجھ میں آ جائے گا اور اس آڈیو کلپ میں ڈیلر کے دعوے کے انسار وہ صاف صاف کہا جا رہا ہے کہ الیکشن کے لیے ہمیں پیسہ چاہیے اور انکوائری کہ آپ چنتہ مت کریے سرکار آئے گی تو ہم دیکھ لیں گے اور اس کے بعد یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ہمیں کیش آئیے ہر حال میں چاہیے اور اس میں ایک اور بات ہے اس کے بعد وہ وقت یہ بھائے بھی اتپن کر رہا ہے کہ میں نے اگر سارا ویلٹ خرچ کر دیا تو کہیں میری جان کے اوپر خطرہ نہ ہو جائے آپ سمجھ سکتے ہیں کتنی گمبھیر خطرناک باتیں اسی لیے یہاں کہا گیا کہ بہت گمبھیر اور چنتہ جنک باتیں اُبھر کر سامنے آئی ہیں اب ہم کانگریس پارٹی کے سے پانچ سوال پوچھنا چاہتے ہیں سب سے پہلے وہ یہ بتائیں کہ جو اس ویڈیو کلپ میں اور آڈیو کلپ میں دکھائی پڑا ہے کیا کانگریس پارٹی اتپا ان کے کسی بھی نیتا جو یہاں پر نانا پٹولے جی اور سپریہ سولے جی کے بارے میں دعویٰ کیا گیا ہے کیا وہ بٹکوائن کے کسی بھی ٹرانزیکشن میں انوالو ہیں یا نہیں اور یدی ہیں تو وہ لیگل ٹرانزیکشن ہے یا وہ اللیگل ٹرانزیکشن میں بھی انوالو ہیں پوائنٹ نمبر ون پہلے ان کو آکے ساف ساف جواب دینا چاہیے کیا وہ بٹکوائن کے کسی بھی ٹرانزیکشن سے ان کا کوئی لینا دینا ہے ہاں یا نہ انہیں سیدھے آ کر یہ بات کہنا چاہیے دوسرا اس میں جس ڈیلر کی بات آئی ہے جس میں وہ گورو مہتا کی بات کر رہے ہیں اور ایک مسٹر گپتہ کا علیک جس میں ڈیلر کے انسار وہ سپریہ جی کی آواز میں بولا جا رہا ہے تو یہ صاف صاف ہم پوچھنا چاہتے ہیں دوسرا پرشن کہ یہ بتائیے کہ کیا گورو مہتا اور اس گپتہ نامک وقتی سے آپ کا کوئی سمبند ہے یا نہیں صاف جواب دیجئے سمپرک کبھی ہوا ہے یا نہیں اور کسی پرکار کی وارتہ لاپ ہوئی ہے یا نہیں تیسرا سوال کی اس پرکار کا کوئی بھی سمباد کیا آپ کا گورو مہتا اتوہ مسٹر گپتہ یا کسی بھی وقتی سے ہوا ہے یا نہیں اور پانچویں بات صرف رسم ادائیگی کے ٹویٹ سے کارے نہیں چلنے والا آپ کو صاف آ کر کہنا ہوگا کہ یہ آپ کی آواز ہے یا نہیں یہ پانچ سوالوں کا ہمیں جواب چاہیے اس پشت روپ سے مہا وکاس اگاڑی کے نیتاؤں سے اور انتیم پانچویں سوال ہے کہ اس میں جو بگ پیپل ورلڈ کہا جا رہا ہے جو سب سے گمبیر بات ہے کہ مجھ سے اس میں بڑے لوگ انوال ہیں یدی دعویٰ ہے کہ یہ پردیش ادیکش نانا پٹولے جی کی آواز ہے یدی دعویٰ ہے کہ سپریہ سولے جی کی آواز ہے تو وہ لوگ جن کو بڑے لوگ کہہ رہے ہیں وہ بڑے لوگ کون ہیں اس بارے میں کانگریس پارٹی اور مہا وکاس اگاڑی کو صاف سوال جواب دینا چاہیے تو ہمارے صاف صاف پانچ پرشن ہے ان سے کہ نمبر ون آپ کا بیٹکوائن ٹرازیکشن سے کوئی انوالمنٹ ہے یا نہیں اور ہے تو وہ لیگل ہے یا لیگل ہے نمبر دو کہ آپ نے کسی پرکارز کے اس گورو مہتا یا گپتا نام کے وقتی سے کوئی سمبند سمپرک رہا ہے یا نہیں تیسری بات آپ کا کسی بھی پرکاری سمباد میں جو چیٹ ہے وہ آپ کا ہے یا نہیں چوتھا یہ آواز آپ کی ہے یا نہیں اور پانچواں یہ بگ پیپل کون ہیں اب مجھے ایک اور بات بھی سمجھ میں آ رہی ہے وہ یہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ جیسے دیکھئے یہ اس کے میں بگ پیپل کا وہ لے کر رہا ہے آپ نے دیکھا ہوگا جو لکھا ہے نا سر it's a big case big people are involved let me call you and explain you sir تو and big case تو یہ کیا ہے اب میں پوچھنا چاہتا ہوں یدی یہ پانچ انگلیوں والا پنجا ان پانچ سوالوں کا جواب نہیں دیتا ہے آ کر تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ صاف پردیش اور دیش کی جنتائے سمجھ سکتی ہے کہ یہ پنجا کس کے لیے کیا کارے کر رہا تھا اور اب ایسا لگ رہا ہے کہ یدی وہ واسفک ارثوں میں چناؤ جیتنے کی کوئی سمبھاونہ بھی دیکھ رہے ہوتے تو اس پرکار کے کسی illegal source سے دھن پرابت کرنے کا کوئی وچار ان کے من میں نہ آیا ہوتا کہیں نہ کہیں یہ پنہ درشاتہ ہے کہ ان کو ہار دیوال پر لکھی ہوئی عبارت کے روپ میں دکھائی پڑ رہی تھی یہاں آروپ اس کو پرمانت کرتا ہے اب یہاں پر میں ایک اور بات کرنا چاہوں گا دیکھیں صاحب ڈیجٹل انڈیا موڈی جی لائے مگر صاحب آپ نے دیکھا کہ ابھی راحل گاندی جی نے وہ تیجوری جوری کھول کے دکھائی تھی نا کہ اس میں کچھ نہیں ہے سب کھالی ہے اب دیش کی جنتہ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ تیجوری کا تو معاملہ ہی نہیں تھا سب کچھ ہائی ٹیک ہو رہا تھا یعنی اگر اس چیز کو جو میڈیا میں آئی ہوئی خبر ہے یہ صحیح ہے تو راحل گاندی جی جواب دیجئے تیجوری کا کہاں معاملہ تھا کوئین نہیں بٹ کوئین کا معاملہ تھا اس کا مطلب ڈیجٹل ٹیکنالوجی کا ہائی ٹیک یوز سماج کے بھلے کے لیے بھلے ہی نہ کیا ہو سوشاسن کے لیے میں پناہ یہ بات کہنا چاہتا ہوں یہ کیول آروب نہیں ہے ہمیں کادھار میں بات کہہ رہے ہیں کہ مہاراشت کی جنتہ ان کو پہچانے کہ یہ کیسے کیسے کون کون سے دھندے کرتے ہیں اور یہ بات میں ہوا میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ وہ پارٹی ہے نا جس کی ستہ جب تھی تو گرہ منتری پہ آروب لگا تھا کہ سو کروڑ روپیا مہینہ وصول واتے ہیں آروب کس نے لگایا تھا پولیس کمیشنر نے بھارت کے اعتحاس میں کوئی ادھارا نہیں ملے گا جو مہاویکاس اگاڑی میں ہوا تھا کہ گرہ منتری پر پولیس کمیشنر نے یہ کہا اور اس کے بعد گرہ منتری گرفتار اور پولیس کمیشنر فرار گرہ منتری گرفتار اور پولیس کمیشنر فرار یہ جس سرکار کے کارکال میں ہوا ہو تو وہ وپکش میں رہ کے کون کون سی کار گزاریاں کر رہی ہوگی اس کا سہج انمان لگایا جا سکتا ہے اسی لئے ہم نے پانچ سوال کرے ہیں اور میں صاف صاف پوچھنا چاہتا ہوں آج آخری رات ہے چناو سے پہلے کی ان پانچ سوالوں کا اگر جواب نہیں دیا تو وہ بہت پرانی فلم مگل آزم کا ڈیالوگ یاد ہے نا یہ رات صاحب عالم کے منصوبوں پہ بہت بھاری گزرنے والی ہے کیونکہ اب دیش کی جنتہ اور پردیش کی جنتہ ان منصوبوں کا اصلی چہرہ بے نکاب ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتی ہے نکاب میں جتنا بھی ووٹ ڈلوانے کا پریاز کر لے پرنتو اب مجھے لگتا ہے کہ اس کے دوارہ وہ چہرہ بے نکاب ہو چکا ہے سوپریہ سولے جی نے بھی ایک ٹویٹ کیا ہے اس نے انہوں نے دو شکایت ہو کی ہیں اس کا ذکر کیا ساتھ ہوں انہوں نے دکھا ہے کہ مددان کی ایک رات پہلے نیک مدداتاؤں کو بھرگلانے کی کوشش کی جارہی ہے ہمارے خلاف یہ فالس طریقے سے ایلیگیشن لگایا جا رہا ہے اور ایلیکشن کمیشن میں اور سائبر سہن انہوں نے اس کی شکایت کی جارہا ہے دیکھیں میرا بیچار ہے کہ سوپریہ جی ایک ورشت نیتا ہے تو ان کو نیتک راجنیتک اور قانونی تینوں آدھار پہ جواب دینا چاہیے ان کا جو ٹویٹ ہے وہ ایک رسم دائیگی کا کیا ہوا ٹویٹ ہے جس میں کہ ان کے اوپر اسپیسیفک آروپ جو لگے ہیں اس کا کوئی اسپیسیفک کاؤنٹر اس میں نہیں ہے اسی لئے ہم نے ان سے صاف سوال پوچھے ہیں کہ انہیں آ کر کہنا چاہیے کہ گورو مہتا اتھوا گپتا جان نامک کسی ویکٹی سے ان کا سممند رہا ہے پریچے رہا ہے یا نہیں اس کے سمپرک میں رہی ہے نہیں کسی پرکار کا چیٹ کا آدان پردان ہوا ہے یا نہیں یہ آواز ان کی ہے یا نہیں اور بٹکوائن کے ٹرانزیکشن میں کانگریس پارٹی یا ان سی پی کا کسی بھی نیتا کا کوئی بھی انوالمنٹ ہے یا نہیں اور بٹکوائن کا لیگل ٹرانزیکشن بھی ہوتا ہے اور اللیگل بھی ہوتا ہے تو کیا ایلیگل ٹرانزیکشن میں ہے کہ نہیں ان باتوں کا جواب دے دیں ٹویٹ میں تو کوئی بات نہیں سیر آج دی 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 کہ Nós اعمال ہمارےum brigade لئے اور نکیو سکرار کیا now Vote that And we have Cause on getting that the Election Commission Mechanism is keeping six fewer feel of the version with I will be taken appropriate action. Whatever that are putin paying. But the more significant t hast asked me getting �ot is not a question in one day of elections. It is going one way what way. the politics is going. which way the corruption is going and how the people are trying to influence and pervert the electoral process it was not an eventful day it was a very serious dark night which is looming over the politics of Maharashtra as well as of the nation it is much much bigger question than the election جو ایک आरोप में पहले कुछ समय जेल में रह चुका है उसको एक आरोपी डीलर संपर्क करता है और यह कहता है कि बिटकॉईन का कुछ पैसा हमें ट्रान्सक्शन करना है कैश में وہ یہ کہتا ہے کہ میں پہلے ہی لفڑے میں فس چکا ہوں میں ایسی کسی چیز میں نہیں پڑھنا چاہتا تو وہ دوسرا وقت یہ کہہ رہا ہے کہ نئی صاحب اس میں بڑے لوگ انوالو ہیں اور وہ کانگریس کے مہاراشت کے ادھیاکش نانا پٹھولے جی کا تتھا کتھت روپ سے نام لیتا ہے اور سپریہ سولے جی کا تتھا کتھت روپ سے نام لیتا ہے پھر جب وہ ادھکاری پنہ اوشواس وقت کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں آپ کو آڈیو کلپ بھیج رہا ہوں آپ اس کو سنیے آپ کو سوتہ سمجھ میں آ جائے گا اور اس آڈیو کلپ میں ڈیلر کے دعوے کے انصار وہ صاف صاف کہا جا رہا ہے کہ الیکشن کے لیے ہمیں پیسہ چاہیے اور انکوائری کی آپ چنتہ مت کریے سرکار آئے گی تو ہم دیکھ لیں گے اور اس کے بعد یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ہمیں کیش آئیے ہر حال میں چاہیے اور اس میں ایک اور بات ہے اس کے بعد وہ ویکتی یہ بھائے بھی اتپن کر رہا ہے کہ میں نے اگر سارا ویلٹ خرچ کر دیا تو کہیں میری جان کے اوپر خطرہ نہ ہو جائے آپ سمجھ سکتے ہیں کتنی گمبھیر خطرناک باتیں اسی لیے یہاں کہا گیا کہ بہت گمبھیر اور چنتا جنک باتیں اُبھر کر سامنے آئی ہیں اب ہم کانگریس پارٹی کے سے پانچ سوال پوچھنا چاہتے ہیں سب سے پہلے وہ یہ بتائیں کہ جو اس ویڈیو کلپ میں اور آڈیو کلپ میں دکھائی پڑا ہے کیا کانگریس پارٹی اتپا ان کے کسی بھی نیتا جو یہاں پر نانا پٹولے جی اور سپریہ سولے جی کے بارے میں دعویٰ کیا گیا ہے کیا وہ بٹکوائن کے کسی بھی ٹرانزیکشن میں انوالو ہیں یا نہیں اور یدی ہیں تو وہ لیگل ٹرانزیکشن ہے یا وہ اللیگل ٹرانزیکشن میں بھی انوالو ہیں پوائنٹ نمبر ون پہلے ان کو آکے ساف ساف جواب دینا چاہیے کیا وہ بٹکوائن کے کسی بھی ٹرانزیکشن سے ان کا کوئی لینا دینا ہے ہاں یا نہ انہیں سیدھے آ کر یہ بات کہنا چاہیے دوسرا اس میں جس ڈیلر کی بات آئی ہے جس میں وہ گورو مہتا کی بات کر رہے ہیں اور ایک مسٹر گپتا کا اولیک جس میں ڈیلر کے انوصار وہ سپریہ جی کی آواز میں بولا جا رہا ہے تو یہ ساف ساف ہم پوچھنا چاہتے ہیں دوسرا پرشن کہ یہ بتائیے کیا گورو مہتا اور اس گپتا نامک ویکتی سے آپ کا کوئی سمبند ہے یا نہیں ساف جواب دیجئے سمپرک کبھی ہوا ہے یا نہیں اور کسی پرکار کی وارتالاب ہوئی ہے یا نہیں تیسرا سوال کی اس پرکار کا کوئی بھی سمباد کیا آپ کا گورو مہتا اتوہ مسٹر گپتا یا کسی بھی ویکتی سے ہوا ہے یا نہیں اور پانچویں بات صرف رسم ادائیگی کے ٹویٹ سے کارے نہیں چلنے والا آپ کو صاف آ کر کہنا ہوگا کہ یہ آپ کی آواز ہے یا نہیں یہ پانچ سوالوں کا ہمیں جواب چاہیے اس پشت روپ سے مہا وکاس اگاڑی کے نیتاؤں سے اور انتیم پانچویں سوال ہے کہ اس میں جو بگ پیپل ورلڈ کہا جا رہا ہے جو سب سے گمبیر بات ہے کہ مجھ سے اس میں بڑے لوگ انوال ہیں یدی دعویٰ ہے کہ یہ پردیش ادیقش نانا پٹولے جی کی آواز ہے یدی دعویٰ ہے کہ سپریہ سولے جی کی آواز ہے تو وہ لوگ جن کو بڑے لوگ کہہ رہے ہیں وہ بڑے لوگ کون ہیں اس بارے میں کانگریس پارٹی اور مہا وکاس اگاڑی کو صاف سوال جواب دینا چاہیے تو ہمارے صاف صاف پانچ پرشن ہے ان سے کہ نمبر ون آپ کا بیٹکوائن ٹرازیکشن سے کوئی انوالمنٹ ہے یا نہیں اور ہے تو وہ لیگل ہے یا لیگل ہے نمبر دو کہ آپ نے کسی پرکارز کے اس گورو مہتا یا گپتا نام کے وقتی سے کوئی سمبند سمپرک رہا ہے یا نہیں تیسری بات آپ کا کسی بھی پرکاری سمباد میں جو چیٹ ہے وہ آپ کا ہے یا نہیں چوتھا یہ آواز آپ کی ہے یا نہیں اور پانچواں یہ بگ پیپل کون ہیں اب مجھے ایک اور بات بھی سمجھ میں آ رہی ہے وہ یہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ جیسے دیکھئے یہ اس کے میں بگ پیپل کا وہ لے کر رہا ہے آپ نے دیکھا ہوگا جو لکھا ہے نا سر it's a big case big people are involved let me call you and explain you sir تو big people involved and big case تو یہ کیا ہے اب میں پوچھنا چاہتا ہوں یدی یہ پانچ انگلیوں والا پنجا ان پانچ سوالوں کا جواب نہیں دیتا ہے آ کر تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ صاف پردیش اور دیش کی جنتائے سمجھ سکتی ہے کہ یہ پنجا کس کے لیے کیا کارے کر رہا تھا اور اب ایسا لگ رہا ہے کہ یدی وہ واسوک ارثوں میں چناؤ جیتنے کی کوئی سمبھاونہ بھی دیکھ رہے ہوتے تو اس پرکار کے کسی illegal source سے دھن پرابت کرنے کا کوئی وچار ان کے من میں نہ آیا ہوتا کہیں نہ کہیں یہ پنہ درشاتہ ہے کہ ان کو ہار دیوال پر لکھی ہوئی عبارت کے روپ میں دکھائی پڑ رہی تھی یہاں آروپ اس کو پرمانت کرتا ہے اب یہاں پر میں ایک اور بات کرنا چاہوں گا دیکھئے صاحب ڈیجٹل انڈیا موڈی جی لائے مگر صاحب آپ نے دیکھا کہ ابھی راحل گاندی جی نے وہ تیجوری جوری کھول کے دکھائی تھی نا کہ اس میں کچھ نہیں ہے سب کھالی ہے اب دیش کی جنتہ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ تیجوری کا تو ماملہ ہی نہیں تھا سب کچھ ہائی ٹیک ہو رہا تھا یعنی اگر اس چیز کو جو میڈیا میں آئی ہوئی خبر ہے یہ صحیح ہے تو راحل گاندی جی جواب دیجئے تیجوری کا کہا ماملہ تھا کوئین نہیں بٹ کوئین کا ماملہ تھا اس کا مطلب ڈیجٹل ٹیکنالوجی کا ہائی ٹیک یوز سماج کے بھلے کے لیے بھلے ہی نہ کیا ہو سوشاسن کے لیے بھلے ہی نہ کیا ہو پر بھرشتہ چار کے لیے کیا ہے ایسا پرتیت ہوتا ہے اب میں پنائے بات کہنا چاہتا ہوں یہ کیول آروب نہیں ہے ہمیں کادھار میں بات کر رہے ہیں کہ مہاراشت کی جنتہ ان کو پہچانے کہ یہ کیسے کیسے کون کون سے دھندے کرتے ہیں اور یہ بات میں ہوا میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ وہ پارٹی ہے نا جس کی ستہ جب تھی تو گرہ منتری پہ آروب لگا تھا کہ سو کروڑ روپیا مہینہ وصولواتے ہیں آروب کس نے لگایا تھا پولیس کمیشنر نے بھارت کے اتحاس میں کوئی ادھارن نہیں ملے گا جو مہا بکاس اگاڑی میں ہوا تھا کہ گرہ منتری پر پولیس کمیشنر نے یہ کہا ہو اور اس کے بعد گرہ منتری گرفتار اور پولیس کمیشنر فرار گرہ منتری گرفتار اور پولیس کمیشنر فرار یہ جس سرکار کے کارکال میں ہوا ہو تو وہ بپکش میں رہ کے کون کون سی کار گزاریاں کر رہی ہوگی اس کا سہج انمان لگایا جا سکتا ہے اسی لئے ہم نے پانچ سوال کرے ہیں اور میں ساف ساف پوچھنا چاہتا ہوں آج آخری رات ہے چناو سے پہلے کی ان پانچ سوالوں کا اگر جواب نہیں دیا تو وہ بہت پرانی فلم مگل آزم کا ڈیلاغ یاد ہے نا یہ رات صاحبِ عالم کے منصوبوں پہ بہت بھاری گزرنے والی ہے کیونکہ اب دیش کی جنتہ اور پردیش کی جنتہ ان منصوبوں کا اصلی چہرہ بے نکاب ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتی ہے نکاب میں جتنا بھی ووٹ ڈلوانے کا پریاس کر لے پرانتو اب مجھے لگتا ہے کہ اس کے دوارہ وہ چہرہ بے نکاب ہو چکا ہے سپریہ سولے جی نے بھی ایک ٹویٹ کیا ہے اس نے انہوں نے دو شکایتوں کی ہیں اس کا ذکر کیا ساتھ انہوں نے لکھائی کہ مددان کی ایک رات پہلے نیک مدداتاؤں کو بھرگلانے کی کوشش کی جاری ہے ہمارے خلاف یہ فالس طریقے سے انیگیشن لگائی جا رہے اور ایکشن کمیشن میں اور سائیبر سیل میں انہوں نے اس کی شکایت کی جاری ہے دیکھیں میرا بیچار ہے کہ سپریہ جی ایک ورشت نیتا ہے تو ان کو نیتک راج نیتک اور قانونی تینوں آدھار پہ جواب دینا چاہیے ان کا جو ٹویٹ ہے وہ ایک رسم ادائیگی کا کیا ہوا ٹویٹ ہے جس میں کی ان کے اوپر اسپیسیفک آروپ جو لگے ہیں اس کا کوئی اسپیسیفک کاؤنٹر اس میں نہیں ہے اسی لئے ہم نے ان سے صاف سوال پوچھے ہیں کہ انہیں آ کر کہنا چاہیے کہ گورو مہتا اتھوہ گپتا جن نامک کسی ویکتی سے ان کا سمبند رہا ہے پریچھے رہا ہے یا نہیں اس کے سمپرک میں رہی ہے نہیں کسی پرکار کا چیٹ کا آدان پردان ہوا ہے یا نہیں یہ آواز انکی ہے یا نہیں اور بیٹکوائن کے ٹرانزیکشن میں کانگریس پارٹی یا ان سی پی کا کسی بھی نیتا کا کوئی بھی انیوالمنٹ ہے یا نہیں اور بیٹکوائن کا لیگل ٹرانزیکشن بھی ہوتا ہے اور اللیگر بھی ہوتا ہے تو کیا اللیگر ٹرانجیکشن میں ہے کہ نہیں ان باتوں کا جواب دے دیں تو کوئی بات نہیں باتی بتاہی سے ہمانے نے چیز کٹیگوری کلی پیسر سب جب وہاتی کچھ اینجوری ہے کہ یہ انها چاہتے ہیں اور اس کا واقع ہے کہ یہاں کا منہ طرف حملہ نہیں ہے اپنی اللہ، ہاں ہم نے کبھی نظریا کیا نہیں دیکھنی یا نظریا کیا اترینہ حکث نے امید چیزیو کہ کیا کھر من جنرکی muerteیو بھی صورتinin نہیں ہے یہ نظریا کیا کلی اقترین کا جarان والدک ہے amadparks we hope and we are confident that the election commission of India is keeping strict visual of the situation and they will take an appropriate action whatever they seem to be but the more significant is it's not the question of one day of election it's going one way so which way the politics is going which way the corruption is going and how the people are انہوں نے اسے کے لئے پرکے کے لئے پر ایسا کیا کیا مجھے پر ایسا کیا ایسا کیا ہے ایسا کیا ایسا کیا سیریس ڈارک نائٹ جو ایک آروپ میں پہلے کچھ سمیت جیل میں رہ چکا ہے اس کو ایک آروپی ڈیلر سمپرک کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ بیٹکوائن کا کچھ پیسہ ہمیں ٹرانزکشن کرنا ہے کیش میں وہ یہ کہتا ہے کہ میں پہلے ہی لفڑے میں فس چکا ہوں میں ایسی کسی چیز میں نہیں پڑنا چاہتا تو وہ دوسرا وقت یہ کہہ رہا ہے کہ نئی صاحب اس میں بڑے لوگ انوالو ہیں اور وہ کانگریس کے مہاراشت کے ادھیاکش نانا پٹھولے جی کا تطھا کتھت روپ سے نام لیتا ہے اور سپریہ سولے جی کا تطھا کتھت روپ سے نام لیتا ہے پھر جب وہ ادھکاری پنہ اوشواس وقت کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں آپ کو آڈیو کلپ بھیج رہا ہوں آپ اس کو سنیے آپ کو سوتہ سمجھ میں آ جائے گا اور اس آڈیو کلپ میں ڈیلر کے دعوے کے انصار وہ صاف صاف کہا جا رہا ہے کہ الیکشن کے لیے ہمیں پیسہ چاہیے اور انکوائری کی آپ چنتہ مت کریے سرکار آئے گی تو ہم دیکھ لیں گے اور اس کے بعد یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ہمیں کیش آئیے ہر حال میں چاہیے اور اس میں ایک اور بات ہے اس کے بعد وہ ویکتی یہ بھے بھی اتپن کر رہا ہے کہ میں نے اگر سارا ویلٹ خرچ کر دیا تو کہیں میری جان کے اوپر خطرہ نہ ہو جائے آپ سمجھ سکتے ہیں کتنی گمبھیر خطرناک باتیں اسی لیے یہاں کہا گیا کہ بہت گمبھیر اور چنتا جنک باتیں اُبھر کر سامنے آئی ہیں اب ہم کانگریس پارٹی کے سے پانچ سوال پوچھنا چاہتے ہیں سب سے پہلے وہ یہ بتائیں کہ جو اس ویڈیو کلپ میں اور آڈیو کلپ میں دکھائی پڑا ہے کیا کانگریس پارٹی اتپا ان کے کسی بھی نیتا جو یہاں پر نانا پٹولے جی اور سپریہ سولے جی کے بارے میں دعویٰ کیا گیا ہے کیا وہ بٹکوائن کے کسی بھی ٹرانزیکشن میں انوالو ہیں یا نہیں اور یدی ہیں تو وہ لیگل ٹرانزیکشن ہے یا وہ اللیگل ٹرانزیکشن میں بھی انوالو ہیں پوائنٹ نمبر ون پہلے ان کو آکے ساف ساف جواب دینا چاہیے کیا وہ بٹکوائن کے کسی بھی ٹرانزیکشن سے ان کا کوئی لینا دینا ہے ہاں یا نہ انہیں سیدھے آ کر یہ بات کہنا چاہیے دوسرا اس میں جس ڈیلر کی بات آئی ہے جس میں وہ گورو مہتا کی بات کر رہے ہیں اور ایک مستر گپتا کا اللیگل جس میں ڈیلر کے انوصار وہ سپریہ جی کی آواز میں بولا جا رہا ہے تو یہ ساف ساف ہم پوچھنا چاہتے ہیں دوسرا پرشن کہ یہ بتائیے کیا گورو مہتا اور اس گپتا نامک ویکتی سے آپ کا کوئی سمبند ہے یا نہیں ساف جواب دیجئے سمپرک کبھی ہوا ہے یا نہیں اور کسی پرکار کی وارتالاب ہوئی ہے یا نہیں تیسرا سوال کی اس پرکار کا کوئی بھی سمباد کیا آپ کا گورو مہتا اتھوہ مسٹر گپتا یا کسی بھی ویکتی سے ہوا ہے یا نہیں اور پانچویں بات صرف رسم ادائیدگی کے ٹویٹ سے کارے نہیں چلنے والا آپ کو صاف آ کر کہنا ہوگا کہ یہ آپ کی آواز ہے یا نہیں یہ پانچ سوالوں کا ہمیں جواب چاہیے اس پشت روپ سے مہا وکاس اگاڑی کے نیتاؤں سے اور انتیم پانچویں سوال ہے کہ اس میں جو بگ پیپل ورلڈ کہا جا رہا ہے جو سب سے گمبیر بات ہے کہ مجھ سے اس میں بڑے لوگ انوالل ہیں یدی دعویٰ ہے کہ یہ پردیش ادیکش نانا پٹولے جی کی آواز ہے یدی دعویٰ ہے کہ سپریہ سولے جی کی آواز ہے تو وہ لوگ جن کو بڑے لوگ کہہ رہے ہیں وہ بڑے لوگ کون ہیں اس بارے میں کانگریس پارٹی اور مہا وکاس اگھاڑی کو صاف سوال جواب دینا چاہیے